السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی شیلڈ دینے والی پناہ دینے والی پروٹیکٹ کرنے والی آپ کی حفاظت کرنے والی صورتیں اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ صورت الفلق اور صورت الناس ایک ساتھ نازل ہوئی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امیم کے ذریعے سے یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو اکٹھے بھیجا گیا تھا اور پچھلی صورت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حام سے یا اس جادو کے اثر سے یا اس تکلیف سے نکالنے کے لیے یہ صورتیں بھیجی گئیں تو چلیے دیکھتے ہیں صورت الفلق فلق کا مطلب ہے دے بریک یا صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو قل اعوض بی روپ الفلق قل آپ دعا کیجئے آپ کہیے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے ریکویسٹ کیجئے اعوضو کہ میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ چاہتی ہوں بی روپ الفلق اس صبح کے اس دن کے مالک سے یعنی آج کے دن میں جو ابھی دن نکلا ہے اس وقت میں جو پورے دن کے حوالے سے کچھ اگر میرے لیے کچھ مشکل لکھی ہے کوئی تکلیف لکھی ہے کوئی پریشانی لکھی ہے تو اے اللہ تو نے یہ دن بنایا ہے تو ہر چیز کا رب ہے ہر چیز کا مالک ہے تو تو مجھے ان ساری چیزوں سے بچا لے قل اعوض بی روپ الفلق آپ دعا کیجئے آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتی ہوں فلق کے رب کے یا دن نکلنے یا جنیا دن نکلتا ہے اس کے رب کے من شر ما خلق اور کس چیز سے میں پناہ چاہتی ہوں کس چیز سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کس چیز سے میں بچنا چاہتی ہوں ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی چاہے انسان ہے چاہے جنات ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے جانور بہت سارے جسے نقصان دینے والے بھی جانور ہیں سامپ بچھو بھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پورے دن میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو ہر وہ چیز جسے اللہ جی آپ نے پیدا کیا ہے اس کا جو گوڈ پارٹ ہے اس میں جو اچھا ہے وہ مجھے عطا کر دیجئے اور جو اس کا ایول پارٹ ہے جو اس کے اندر شر ہے جو اس کے اندر برائی ہے یا میرے لیے نقصان ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کونسی چیز ہے جس پہ فائدہ ہے اور کونسی چیز ہے جس پہ نقصان ہے تو جس مالک نے جس اللہ نے ہر ایک چیز کو create کیا ہے ہر ایک چیز کو بنایا ہے پیدا کیا ہے ہی batter nose وہ زیادہ جانتے ہیں تو ہم اسی رب کی direct پناہ میں آ جاتے ہیں آپ دیکھیں جب چھوٹے بچے جب ان کو ڈر لگتا ہے کسی چیز سے تو وہ اپنی ماما بابا کے پیچھے چھپ جاتے جاتے ہیں ہے نا بہت چھوٹے بچے بہت چھوٹے بیبیز وہ فٹا فٹ جا کر بھاگ کر اپنے ماما یا بابا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ now we are protected اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو آپ دیکھیں یہ بالکل ویسی ہی feelings ہیں کہ اے اللہ I don't know I never know کہ کونسی چیز ہے جو آج پورے دن میں مجھے حام کر سکتی ہے نقصان دے سکتی ہے میرے اردگر جو آپ نے پیدا کی ہیں پوری دنیا کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا ہر each and everything is created by اللہ سبحانہ وتعالی ایک پتہ ہے یا ایک چھوٹی سی چونٹی ہے یا بڑا سا سورج ہے یا چاند ہے یا یہ پوری دنیا ہے یہ سب کا سب کس سے پیدا کیا اللہ نے تو اللہ چیہ آپ اتنے بڑے خالق ہیں اتنے بڑے رب ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو جو آپ نے پیدا کی ہیں اس کا جو evil part ہے یا میرے لئے جہاں نقصان ہے میں اس سے بچنے کیلئے آپ کے پیچھے چھپ رہی ہوں میں آپ کے پیچھے آ رہی ہوں سبحان اللہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور مجھے اندھیرے سے یا رات کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں یا مجھے رات کے شر سے بچا لیجئے اِذَا وَقَبْ جب وہ اندھیرہ چھا جائے اب آپ دیکھئے پہلے ہم نے صبح سے شروع کیا یعنی in the beginning of the day we need protection of Allah سبحانہ و تعالی دن کے شروع میں بھی ہمیں حفاظت چاہیے اور اسی طرح آپ دیکھئے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ کب لگتا ہے جب اندھیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے جتنے evil کام ہیں لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں چوری کرنی ہے یا کسی کو کوئی بھی حام پہنچانا ہے نقصان پہنچانا ہے تو لوگ رات کا انتظار کرتے ہیں similarly حدیف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مغرب کے بعد چھوٹے بچے باہر نہ پھریں سٹریٹس میں خامخواہ جہاں اندھیرہ ہے جیسے کئی دفعہ پارکس ہیں یا واکنگ ٹریکس ہیں جب بہت اندھیرہ ہے وہاں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی مغرب کے بعد جب بہت اندھیرہ ہو جائے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جس پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جنات وغیرہ شیاطین جنات وہ سارے باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو انویزبل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ سارے کے سارے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اگر ہم نے اپنی شیلڈ کو نہیں لیا ہوا اگر ہم نے اپنی حفاظت کے لئے کچھ نہیں پکڑا ہوا ٹھیک ہے اور وہ کیا پکڑنا ہم نے ظاہر ہے اذکار ہیں اور سورہ فلق اور سورہ دناز ہیں اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لئے شیلڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے رات کے اندھیرے سے اے اللہ رات کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں جب وہ چھا جائے اور اس وقت سے جب مجھے ڈر لگے ہے نا بچوں میں جیسے زیادہ تر رات کے ٹائم پر بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ خوف محسوس کریں ہم ڈر جائیں اور ہم اپنے آپ کو ویک فیل کریں فوراں سے سورة الفلق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں سمیلرلی وَمِن شَرِّن نَفَا فَاتِ فِي الْعُقَد اور اے اللہ میں پناہ میں آتی ہوں پھونکے ماننے والیوں سے جو مختلف گرے لگا لگا کر سپیل کاسٹ کرتے ہیں جادو کرتے ہیں جادو ٹونی کر رہے ہوتے ہیں دیفرنٹ ویز سے مختلف طریقوں سے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اگین یہ انویزبل ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے آس پاس کون ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو سوچ کر انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے اور جیسا تو ہمارے سوسائیٹی میں یہ حال ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہوگا ہے تو اس کا علاج کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ بکرے لے لے کر جائیں اور مشکل کام کریں اور پھر بھی آپ سے وہ جادو کا وہم ختم نہ ہو ڈائریکلی صورت الفلق کو پڑھ کر اپنی پروٹیکشن کو اپنی حفاظتی شیلڈ کو سٹرونگ کر لیں تو اللہ جی جتنے لوگ اس طرح کے کاموں میں جادو ٹونے کرنے میں وَمِن شَرِّ النَّفَ فَاتِ فِي الْعُقَد گرہیں لگا کر ان بھی پھونکے مارنے میں مصروف ہیں اور مجھے نقصان دینے میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کے مالک ہے نا آپ ان کے رب ہیں آپ کے نالج میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے تو اے اللہ مجھے ان سے بچا لیجئے اور وَمِن شَرِّ حَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور آپ مجھے ہر اس بندے کے شر سے بچا لیں جو مجھ سے حَسَد کرے جو مجھ سے جالس ہو ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری چیزوں کو بہت اڈمائر کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہماری چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ دل دل میں ہم سے جالس ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں فیل بھی ہوتا ہے نا کئی تفاہ تو آپ دیکھیں جیسے یہ یعنی آپ کسی بچے کے پاس ٹائز دیکھتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں جیسے خیال آتا کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے اسی طرح جب ہمارے پاس کچھ چیزیں کچھ انعامات کچھ چیزیں کچھ بھی جو لوگوں کو امپریس کر رہا ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایسی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو حسد کی نظر لگتی ہے تو پھر یعنی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کالا دھاگا باندھیں بجائے اس کے جوتہ لٹکائیں ایک سر لوگوں نے جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے اور کالے رنگ کے دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو اور ہاتھوں میں کچھ پینا ہوتا ہے کوئی یعنی چین وغیرہ اور وہ کیا بتا رہے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے پینا ہوا ہے کہ ہم کسی کے حسد سے بچ جائیں تو اس طرح تھوڑی حسد سے بچ سکتے ہیں حسد سے یا کسی کے شر سے یا کسی کے ایول سے ہم تب ہی بچ سکتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کی پروٹیکشن میں آ جائیں اور یہ سورت سورت الفلق اور سورت الناس اللہ جی نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ صبح کے وقت شروع ہوتے ہوئے سپورے دن کے لئے اپنے حفاظت مانگ لیں اعوذ برعب الفلق من شر ما خلق ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو ایول پارٹ ہے جو میرے لئے شر ہے اللہ جی مجھو اس سے بچا لیں اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے بہت اندھیرہ ہو جائے اور انویزبل چیزیں جن کو انسین چیزیں جن کو میں دیکھ نہیں سکتی جو میرے آس پاس ہوتی ہیں اے اللہ مجھے تو ان سے بچا لیں اور ہر وہ الٹا کام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جادو ٹونے نظر اور مختلف طرح کی چیزیں اے اللہ میں نہیں جانتی تو تو جانتا ہے نا اور تو ان سب کا مالک ہے ہم نے سورت الناس میں اس چیز کو پڑھا تھا کہ آپ سارے لوگوں کے رب ہیں تو اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لیجئے اور جب کوئی مجھ سے جیلس ہو رہا ہو کیونکہ میں کسی کے دل کے حال کو نہیں جانتی آپ جانتے ہیں تو جب کسی کے دل میں انوی آ جائے جب کسی کے دل میں حسد آ جائے یا مجھے نظر لگ رہی ہے کسی کی تو آپ مجھے اس سے بچا لیجئے تو ہمیں یعنی آپ دیکھئے کہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہمیں اپنی لائف میں ڈر ہوتا ہے نا جن سے ہم ہر وقت گھبرا رہے ہوتے ڈر رہے ہوتے ہیں اور صورت الناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کانشیسلی اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنے کے بعد تو آپ بتائیے ہمیں کسی کا ڈر رہے گا نہ انسانوں کا نہ شیطانوں کا نہ جنوں کا نہ ہی کسی کیڑے مکوڑے کا اور جو کوئی بھی ان کو پوری نیت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور تمام بری چیزوں سے ہم سب کو بچا کر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ